السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم ٹیکنیکل سکیرز آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ڈیجیٹل ملٹی میٹر کو استعمال کرتے ہوئے کپیسٹر کو کیسے چیک کیا جاتا ہے کہ کون سا کپیسٹر ٹھیک ہے اور کون سا کپیسٹر خراب ہے ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے اوپر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے آپ میری وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جتنے بھی آپ کے پاس الیکٹر لائٹک کپیسٹر ہیں جن کی ویلیو ہنڈرڈ مائکرو فیرٹ سے کم ہوتی ہے ان کو جب بھی چیک کرنا ہو کہ یہ کپیسٹر ٹھیک ہیں یا یہ کپیسٹر خراب ہیں تو آپ کیا کریں گے ملٹی میٹر کا یہ جو رین سیلیکٹر سوچ ہے اس کو آپ نے ٹو ہنڈرڈ کیلو کے اوپر آپ نے سیٹ کر دینا ہے یا ٹو ہنڈی میگا کے اوپر آپ نے اس کو سیٹ کر دینا ہے پھر آپ کیا کریں گے اس کو چیک کریں گے اگر یہاں پہ ملٹی میٹر کے اوپر ریڈنگ آنے کے بعد واپس وان آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کپیسٹر ٹھیک ہے الیکٹر لائٹک کپیسٹر بھی ہیں اور الیکٹر سٹیٹک کپیسٹر بھی ہیں اس کے علاوہ سرامک ٹائپ کپیسٹر بھی ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کے کپیسٹر یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو چیک کرنا ہے کہ کونسا کپیسٹر جو ہے وہ خراب ہے اور کونسا کپیسٹر ٹھیک ہے کپیسٹر کو چیک کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے جتنے بھی اس طرح کے کپیسٹر ہیں یعنی الیکٹر لائٹک کپیسٹر ہیں ان کو ہم کیا کریں گے اس رین سیلیکٹر سوچ کو سیٹ کریں گے اور یہاں پہ یہ بذر کا سمبل آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے ساتھ ڈائیوڈ کا بھی سمبل ہے یہاں پہ ہم سیٹ کر دیں گے وہ تمام کپیسٹر جن کی ویلیو ہنڈرڈ مایکرو فیرٹ سے زیادہ ہوگی ان کو ہم یہاں پہ کنٹینیوٹی کے اوپر سیٹ کر کے پھر ہم چیک کریں گے وہ تمام کپیسٹر جن کی ویلیو ہنڈرڈ مایکرو فیرٹ سے کم ہوگی ان کو ہم کیا کریں گے یہاں پہ 200 کلو پہ ہم سیٹ کریں گے یا 20 میگا پہ سیٹ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ کپیسٹر ٹھیک ہے یا کپیسٹر خراب ہے اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے پاس الیکٹرو سٹیٹک کپیسٹر ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس ہو گیا یعنی یہ ہمارے پاس نان پولر کپیسٹر ہیں پولارٹی کا خیال نہیں رکھا جاتا آپ اس کو پازیٹیو نیگٹیو دونوں صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس یہ الیکٹرو سٹیٹک کپیسٹر ہوں گے یا سرامی کپیسٹر ہوں گے ان کو ہم کیا کریں گے یا ڈی سٹیپ کپیسٹر ہوں گے ان کو جب بھی آپ چیک کریں گے تو اس رین سیلیکٹر سوچ کو آپ نے بزر کے سیمبل کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ بزر کا سیمبل ہے اور اس کے ساتھ یہ ڈائیوڈ کا سیمبل ہے اس کے اوپر آپ نے سیٹ کر کے پھر آپ نے چیک کرنا ہے اب ہم چیک کرتے ہیں یہ میرے پاس کپیسٹر ہے 33 مائکرو فیرڈ کا یعنی یہ 100 مائکرو فیرڈ سے کم ویلیو کا ہے تو ہم کیا کریں گے رین سیلیکٹر سوچ کو ہم یہاں پہ سیٹ کر لیں گے 200 کلو پہ ہم سیٹ کر دیں گے اب ہم کیا کریں گے اس کپیسٹر کے ایک ٹیرمینل کے ساتھ ہم بلیک پراب کو کنیٹ کر دیں گے اور اس کے دوسری ٹیرمینل کے ساتھ ہم کیا کریں گے ریڈ پراب کو کنیٹ کر دیں گے یہاں پہ ریڈنگ شو ہونے کے بعد اگر واپس ون آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کپیسٹر ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کچھ ریڈنگ شو ہونے کے بعد واپس ہمارے پاس ون آ گیا تو اس کا مطلب یہ کپیسٹر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ 33 مایکرو فیرٹ کا ایک اور کپیسٹر لے لیتے ہیں اور یہ کپیسٹر ہمارے پاس فالٹی ہے یعنی یہ کپیسٹر خراب ہے یہ پھولا بھی ہوا ہے اور یہاں سے لیک بھی ہے ٹھیک ہے اگر کپیسٹر پھولا ہوا ہو اور لیک ہو تو اگر پھر بھی وہ کچھ ریڈنگ شو کرنے کے بعد یہاں پہ ون شو کر دیتا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کپیسٹر ٹھیک ہے کیونکہ یہ کپیسٹر خراب ہوتا ہے بعض خراب کپیسٹر بھی آپ کو کچھ ریڈنگ دینے کے بعد واپس ون شو کر دیتے ہیں تو اس طرح ان کپیسٹر کو جب بھی سرکٹ میں استعمال کریں تو استعمال کرتے ہوئے آپ نے دیان رکھنا ہے بعض کپیسٹر ٹھیک ہوتے ہیں پھر بھی کچھ ریڈنگ شو کرنے کے بعد واپس ون آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کپیسٹر ٹھیک ہوتے ہیں وہ کپیسٹر خراب ہوتے ہیں تو جب بھی آپ نے سرکٹ میں کپیسٹر استعمال کرنا ہے تو کوشش کریں کہ نیا کپیسٹر استعمال کریں اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ کچھ ریڈنگ شو کرنے کے بعد واپس وان آ گیا کور کپیسٹر لے لیتے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ ٹین میکرو فیررڈ کا کپیسٹر ہے اس کے ایک ٹرمینار کے ساتھ ہم بلیک پر آپ کو کنیٹ کر دیں گے اور اس کے دوسرے ٹرمینار کے ساتھ ہم ریڈ پر آپ کو کنیٹ کریں گے اگر تو ریڈنگ دینے کے بعد واپس وان آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کپیسٹر ٹھیک ہے اس ریڈ پر آپ کو اس کے ساتھ کنیٹ کرتے ہیں اگر کچھ ریڈنگ شو ہونے کے بعد واپس وان آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ایک پیسٹر ٹھیک ہے کچھ ریڈنگ شو ہونے کے بعد واپس وان ہو گیا ایک دفعہ پھر میں لگا کے چیک کر لیتا ہوں یہاں پہ کچھ ریڈنگ شو ہوگی اور پھر واپس وان آنا چاہیے یہ دیکھ لیں کچھ ریڈنگ شو ہونے کے بعد واپس وان ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ایک پیسٹر بھی ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس ہنڈرڈ میٹرو فیرٹ سے زیادہ کے کپیسٹر ہوں گے یا پھر جتنے بھی ہمارے پاس یہ سرامی کپیسٹر ہوں گے یا دی سٹیپ کپیسٹر ہوں گے الیکٹرو سٹیٹک کپیسٹر ہوں گے ان کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ رینج سیلیکٹر سوچ کو بزر کے اوپر سیٹ کرنا ہے یہاں پہ ساتھ ڈائیوڈ کا سمبل بھی بنا ہوا ہے یہاں پہ سیٹ کرنے کے بعد پھر آپ چیک کریں گے اگر تو اگر تو یہ کپیسٹر خراب ہوئے تو یا تو آپ کو بیپ سنائے دے گی یعنی جیسے میں ان دو پرابت کو میں آپس میں جوڑوں گا تو آپ کو بیپ سنائے دے گی اگر کپیسٹر یہ خراب ہوئے تو بیپ سنائے دینی چاہیے اس کے علاوہ اگر یہ کپیسٹر خراب ہوئے تو یہاں پہ ریڈنگ بھی آنی چاہیے یا یہاں پہ ملٹی میٹر کو ریڈنگ بھی شو کرنی چاہیے اگر ملٹی میٹر ریڈنگ شو کرتا ہے یا آپ کو بیپ سنائی دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو جتنے بھی یہ کپیسٹر ہیں یہ سارے کے سارے خراب ہوں گے اس کپیسٹر کو چیک کریں گے اس کے ایک ٹرمینا کے ساتھ یہ بلیک پراب کو میں کنیک کر دوں گا اور اس کے دوسرے ٹرمینا کے ساتھ میں ریڈ پراب کو کنیک کروں گا اگر کچھ ریڈنگ شو ہوتی ہے اور پھر ون آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کپیسٹر کیا ہوگا خراب ہوگا تو یہاں پہ دیکھ لیں کچھ ریڈنگ آگے واپس ون آگیا تو اس کا مطلب ہے یہ کپیسٹر خراب ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ایک اور کپیسٹر لے لیتے ہیں اس کو بھی چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کے ایک ٹرمینا کے ساتھ یہ بلیک پراب کو میں کنیک کر دوں گا اور اس کے دوسری ٹرمینا کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے یہ ریڈ پراب کو کنیک کرنا ہے اگر کوئی ریڈنگ آتی ہے یا پھر بیپ سنائے دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کپیسٹر خراب ہے اس کے دوسرے ٹیرمینار کے ساتھ میں ریڈ پراب کو لگاؤں گا اگر تو کوئی ریڈنگ آتی ہے یا بیپ سنائے دیتی ہے تو پھر یہ کپیسٹر خراب ہے تو یہاں کا دیکھ لیں جیسے ہی میں نے کنیٹ کیا ہے تو کوئی بھی ریڈنگ نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے یہ کپیسٹر ٹھیک ہے اب اس کے پیسٹر کو بھی میں چیک کر لیتا ہوں اس کے ایک ٹرمینل کے ساتھ میں بلیک پراب کو کنائے کر دیتا ہوں اور اس کے دوسرے ٹرمینل کے ساتھ ریڈ پراب کنائے کرتا ہوں اگر کوئی ریڈنگ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خراب ہے اگر کوئی بیپس نہیں دیتی ہے تو تب بھی یہ خراب ہوگا اگر یہ ون ہی رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیں ہمیں ون ہی ملے یہ کپیسٹر ٹھیک ہے ہم ایک اور کپیسٹر لیتے ہیں اس کو بھی چیک کرتے ہیں ایک ٹرمینار کے ساتھ میں بلیک وراب کو کنیک کروں گا اور دوسرے کے ساتھ میں ریڈ کو کنیک کروں گا اگر تو کوئی ریڈنگ شو ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کپیسٹر غراب ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں کوئی ریڈنگ شو نہیں ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کپیسٹر ٹھیک ہے اب میں دیکھ سٹیپ کپیسٹر لے لیتا ہوں سرامیک کپیسٹر ہے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں اس کے ایک ٹرمینال کے ساتھ میں نے بلیک پراب کو کنیٹ کر دیا اس کے دوسرے کے ساتھ میں نے ریر پراب کو کنیٹ کروں گا جیسے کنیٹ کیا تو کوئی ریڈنگ شو نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے یہ جو ڈیسٹر کپیسٹر ہے یہ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کسی بھی کپیسٹر کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کپیسٹر ٹھیک ہے یا وہ کپیسٹر خراب ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر اس میں کوئی کیوریز ہے یا کوئی قویسٹر ہے تو کمیٹس سیکشن کے اندر آپ مجھے کمیٹس کر سکتے ہیں آپ سے ریقویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بہت شکریہ اللہ حافظ